اسلام علیکم ویورز کوکنگ ویڈ سروت نور میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے سویٹ ٹاکوز ویڈ نیوٹلا اینڈ فریوٹس تو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بنائیں گی اس کے لئے ہمیں کیا کیا انگریڈنٹس چاہیے ہوں گے اور ہمیں اسے کس طرح سے سرف کریں گے تو یہاں میں نے ایک کپ چینی جو ہے اسے باریک پیس لیا ہے آپ آئسنگ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس وانیلا ایسنس ہے یہ ون ٹی سپون چاہیے ہوگا ہمیں ہمارے پاس بیکنگ پاورڈر ہے یہ بھی ہمیں ون ٹی سپون چاہیے ہوگا اور ایک ادد انڈا لے لیا ہے میں نے اور اسی کے ساتھ سادہ پانی اور ڈیڑھ کا میدہ لے لیا ہے میں نے اچھی طرح سے چھان کر تو سب سے پہلے ہم چاہیے کوز کا بیٹر تیار کریں گے تو اس کے لئے میدہ جو ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور اسی کے ساتھ میں آئسنگ شگر یا پسی ہوئی چینی جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی باریک ہے آئسنگ شگر میری تو یہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کروں گی یعنی میں ایک دم سے ہی اپنے بیٹر میں شامل نہیں کر دوں گی میں اسے تھوڑی دل رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد میں باقی کی ہاپ جو چینی ہے پسی ہوئی اسے شامل کروں گی اس کا بھی ایک ریزن ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ کلر سے ہے تو اسی لئے ہم جو ہیں وہ اپنی چینی کو لیٹل بائی لیٹل یا گریجولی یوز کریں گے اس کے اندر اب میں اسے جتنے بھی میں نے سوکھے اجزہ ملائے تھے ان کو خوشک اجزہ کو میں نے مکس کر لیا اچھی طرح سے مکس 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 اب میں اس میں ایک ادد انڈا شامل کر رہی ہوں اور اس میں ہی میں اب ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس کا شامل کر رہی ہوں اور اب ہم اسے تھوڑا سا وسک کی مدد سے پھینٹیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم اسے اچھا سا بیٹر بنائیں گے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر 2 سے 3 ٹی بل سپون یا 3 سے 4 ٹی بل سپون کوکنگ آئل کے بھی شامل کر رہی ہوں اب ہم پانی شامل کریں گے اور بہت ہی پیارا سا سمودھ سا بیٹر بنائیں گے یعنی یہ بیٹر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب آپ اسے وسک سے اٹھائیں تو اس کا تارٹ ٹوٹنا نہیں چاہیے یہ ہوتا ہے سمودھ بیٹر یعنی اس میں کوئی لمس نہیں ہونے چاہیے اور اتنا زیادہ بھی پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا تار نہ بن سکے ادر وائز ایٹس مین دیٹ کہ اس میں لچک نہیں ہوگی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس میں کوئی لمس نہیں ہے یعنی گھٹلیاں وغیرہ بلکل نہیں ہیں اور بہت زبردست پنکر تیار ہوئے اب ہم اسے یا تو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یعنی 30 منٹس کے لیے ہم اسے ریسٹ دیں گے ادر وائز ہم اسے پوری رات کے لیے بھی جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں میں نے دونوں طریقے سے ہی یہ بنائے تھے تو یہاں پر میں نے ایک روٹیوں کا توا لے لیا ہے میں نونسٹک پین یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہر طرح کی چیز پر ہر طرح کا کام ہو سکتا ہے اور آج ہمیں میڈیم لو کرنی ہوگی تو اب میں نے اپنے چمچے کی مدد سے میں نے اپنے طوے کو جو ہے وہ گریز کر لیا اور بہت ہی کم فیو ڈرابز ڈال کر برش کا بھی میں نے استعمال نہیں کیا ہے اب میں نے تھوڑا سا بیٹر جو ہے یہاں پر پور کیا ہے اپنے گریز طوے پر ابھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سائز سے بڑا ٹاکو بنا رہے ہیں جسٹ فور ٹیچنگ یو تو یہ دیکھئے اپنا بیٹر جو ہے وہ پور کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے سپریٹ کرنا ہے اس طرح سے ہمیں اپنے آمیزی کو جو ہے وہ پھیلانا ہے اور تھوڑی بہت کلیننگ بھی کر لینی ہے اگر کچھ تھوڑا بہت آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ سرکل نہیں ہے پورا تو اس کو کمپلیٹ کر لیجی نو ایشو کہ ہم دوبارہ بیٹر یوز نہیں کر سکتے یعنی ڈال نہیں سکتے یا کچھ ایسا نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یہی میں نے ویڈیو اسکپ نہیں کی ہوئی ہے کہ ببلز بننا شروع جائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ببلنگ ہو رہی ہے اب اس میں اور ہم اسے گریز بھی کریں گے کیوں کیونکہ ہمیں یہ بلکل کرسپی چاہیے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ببلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اب ہم اسے جو ہے وہ سکرپ کرنا شروع کریں گے یعنی تھوڑا تھوڑا طوے سے ہٹانا شروع کریں گے یاد رکھئے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز جو بناتے ہیں تو جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اسٹک کرتی ہے یعنی چپکتی ہے تھوڑی بہت بٹ جو اس کے بعد آپ چاکوس وغیرہ اس پر بنائیں گے کوک کریں گے تو وہ بلکل پرفیکشن کے ساتھ اچھے بنیں گے اور ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اس پر چپکا تو یہ بھی نہیں تھا بڑھ تھوڑی سی محنت پہلے والے میں کرنی پڑتی ہے اب میں اسے گریس کر رہی ہوں بوت سائٹ سے یعنی ہم دونوں طرف سے اچھی طرح سے اس کو گریس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے اچھی طرح سے ہم اسے کوک کریں گے ہمیں اسے کرسپی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسے تھوڑا وقت دینا پڑے گا اور آج میں آپ لوگوں کو پہلے ہی ڈیفائن کر چکی ہوں کہ سلو میڈیم سلو ہے اور بہت زیادہ ہائے نہیں تھی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فرسٹ آکو ہے وہ بن کر تیار ہے اور میں نے اسے چمچے کی مدد سے شیپ دی ہے میں ایک اور وے آپ لوگوں کو ابھی آگے بتانے والی ہوں تو آپ اس طرح سے بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ جس طرح سے تھنڈے ہوتے جاتے ہیں تو اپنی ڈیفینٹ شیپ میں آ جاتے ہیں جیسی کہ آپ نے ان کو دی ہوگی اگر آپ نے کوئیکلی اس کو شیپ نہیں دی ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو اسے ہاتھ کے ہاتھ ہی شیپ دینی پڑتی دیکھئے اب ہم نے اتنا ہی اماؤنٹ جو ہے وہ پور کیا آپ یہ سمجھ لیے کہ سمجھ لیجیے کہ ٹو ٹیبلی سپون ہم نے یہاں پر بیٹر جو تھا وہ پور کیا تھا بیٹر ڈالا تھا اپنے تاوے پر اور پھر چمچے کی مدد سے کلوک وائز انٹی کلوک وائز جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کو پھیلا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اب یہ بھی پکنا شروع ہو گئے اسی طرح سے ہم اپنے تمام ٹاکوز جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس کو ابھی تک ہم نے گریز نہیں کیا ہے بات انسپیٹیج یعنی باوجود اس کے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا جو ہے وہ سکھ گیا ہے نیچے سے اور اب میں اس کو گریز کر رہی ہوں اور میں بوت سائٹ سے اس کو گریز کر کے اور اسے کرسپی کر لوں گی اور پھر میں اسے شیپ دوں گی تو شیپ دینے کے لیے آپ کوئی ریکٹینگولر شیپ کی چیز بھی لے سکتے ہیں آپ گول جیسے چمچے اور ڈوئیاں وغیرہ لکڑی کی ہوتی ہیں تو آپ ان سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اور جو یہ بیٹر میں نے یوز کیا تھا اسے یوز کرنے کے بعد آپ سیف بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہاں پر کچھ فروٹس لے لیے ہیں میں نے سپرنکلز لیے ہیں اور نیوٹلہ لیا ہے سیپ کیلہ اور آم یہاں میں نے باری کٹ کر لیے ہیں یہ دیکھیں نیوٹلہ بھی ہے میرے پاس تو اس کے علاوہ ہمیں ویپنگ کریم جو ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگی فریش ویپڈ کریم جو پہلے سے ہی میں نے ویپ کر کے ڈیفریزر میں رکھی ہوئی ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل ریڈی ہے اور کلر بھی بہت زبردست آ چکا ہے اب یہاں پر آپ کو تھوڑے سے اپنے ہاتھوں پر برداشت کرنا پڑے گا اور اس طرح سے آپ سپون کی مدد سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں دیکھئے سینٹر میں ہم نے جو یہ لکڑی کی ڈوئی ہے اسے رکھا اور اس طرح سے اس پر ہم نے فولڈ کر دیا اب ہم اس کو جب طبعے سے اٹھا لیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کی شیپ جو ہے وہ ڈیفینٹ ہو چکی ہے یا یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو کر ہارڈ ہو گیا ہے اور اب اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ کتنا کرسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شیپ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کی کرسپنس بھی چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں بنانے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کے بیچ میں فلنگ کرسکیں تو اسی طرح سے چلتی چلتی اب ہم اپنے تمام جو ہیں وہ بنا کر ریڈی کر لیں گے اور چونکہ یہ چھوٹی شیپ میں ہم بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنا دھن ہے تو ہم ایک وقت میں چار جتنے آپ کے پین میں آسکیں یعنی طوی پر آسکیں آپ کے اتنے آپ جو ہیں وہ بنا لیجی اور اس طرح سے گریسنگ کر کے ایک ساتھ ان کو بلکل کرارہ کر لیجی اور ان کو فلپ کرتے رہیے یعنی ان کو پلٹتے رہیے تاکہ کسی ایک سائٹ سے بہت زیادہ جل نہیں جائیں برنٹ نہ ہو جائیں گے تو جو اس کا بیٹر ہوگا آپ کو جتنے چاہیے ہوں آپ یوز کر لیں اس بیٹر کو اتنا اور اس کے بعد آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر یا کسی بھی ٹیفن وغیرہ میں رکھ کر وہ جو ہے وہ سوکھا ہونا چاہیے بردن اور آپ اس کو فریج میں تین سے چار دن کے لیے رکھ سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نے اس بیٹر کو اوور نائٹ رکھ کر یعنی ایک رات کے لیے رکھنے کے بعد میں نے اسے استعمال کیا اور میں نے فل فور یعنی بالکل امیڈیئٹلی اس وقت بھی میں نے اس کو تیار کیا شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے گرم گرم ٹاکوز جو ہیں ان کو ہاتھوں سے شیپ دے رہی ہوں کیونکہ اگر ابھی ہم نے نہیں دی شیپ تو پھر یہ ٹوٹ جائیں گے تو دونوں کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ 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 ہمارے کافی سارے ٹاکوز جو ہیں ابھی بن کر تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کتنے اچھے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گولڈن گولڈن بنے ہیں یہ اور ایک میں نے جو سب سے پہلا یا جو تھوڑا بڑا بنایا تھا وہ میں آپ کو توڑ کر دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور تھن بنانے ہمیں تھن سپریٹ کرنے یعنی بلکل پتلے باریک بنانے ہوں گے ہمیں یہ تو آئیے اب ہم ان کے فلنگ کرتے ہیں یہاں میں نے آپ بتایا تھا فریش کریم کو میں نے وپ کر کے رکھا ہوا ہے اور فروٹس کٹ پاس تو اب سب سے پہلے بیس میں میں نے یہاں پر فریش کریم جو ہے اسے پلیس کیا ہے اسے رکھا ہے اپنے چمچے کی مدد سے میں نے یہاں پر پائپنگ بیگ بغیر یوز نہیں کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ازی میتھرڈ سے ریسیپی جو کنگی کر سکوں تھا کہ آپ لوگ یہ نہ کہ سکیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہر طرح سے کام ہو سکتا ہے جس طرح سے کنمینینت ہو آپ کے لیے ہمیشہ یہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ ترکیب ریسیپی اس کو بلکل آسان کر کے آپ لوگوں تک پہنچ آیا جائے تو دیکھیں چمچے نیوٹلا کی ٹرن ہے تو نیوٹلا جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں آپ اتنا سپریٹ کیجئے اس پر میں اس کے سائیڈز میں اور سینٹر میں جو ہے وہ اچھی طرح سے پور کر رہی ہوں باقی جو میں نے بنائے ہیں ان کے سائیڈز جہاں سے ہمیں بائٹ لینا تھا میں وہاں زیادہ لگایا ہے نیوٹلا تاکہ بچوں کو اور بچوں کے فادر کو اور مجھے جو ہے ٹیسٹ اچھی طرح سے آئے یہ دیکھئے اب میں اس کے سینٹر میں تھوڑی سی جو فریش کریم ہے وہ لگاؤں گی اور تھوڑی بنٹیز میں نے رکھ دی ہیں آپ اس طرح سے بھی لگ دے سکتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اب کی میں نے کس طرح سے ڈیکوریٹ کیے ہیں ہمارے سویٹ ٹاکوز وید نیوٹلا اینڈ فریوٹس بلکل ریڈی ہیں اور یہ دیکھئے بن پرسن سرونگ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کی ہوئی ہے امید آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئی گی اور پسند آئی بھی ہوگی دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے میری ریسیپی کو انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ کریں گے بھی اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا اور یہ دیکھئے میں نے اس پر بھی نیوٹلا وغیرہ اسپریٹ کیا ہے اور فریوٹس کے چنگ بھی پر میں ڈالے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے اچھے ریسیپی لے کر آتی رہوں اور آپ کا اور میرا ساتھ بنا رہے اور ہماری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ اسی طرح سے ہیپی ریفریشن ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی تب تک اللہ حافظ